پہنو بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سفیریت سے ہوں گے آج میں مقلین کی حاضری کا میں عمل آپ کو بتاؤں گی شاہ رکن عالم ایک نایاب یہ حاضری ہے یا نایاب عمل ہے اور جو بھی اس سے فیضیاب ہوگا الحمدللہ اس کے گھر میں کبھی رزق کی کمی گیا کوئی لڑائی چھگڑا یا کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جس سے آپ کو تکلیف ہوں یہ حاضرات کسی خوش نصیب کی مطلب کے نصیب میں ہوتی ہیں عملیات کے دنیا میں ایک عجیب و غریب دولت انسان کے پاس آ جاتی ہے حاضرات کے ذریعے جو عامل دین دنیا کی بیش مار نعمتوں سے سرفراز ہو جاتا ہے جو شاہ رکن عالم بزاتے خود تشریف لاتے ہیں اور عامل جس نے عمل کیا ہے یا جس نے محنت کی ہے اس کی سرپرستی اور اس کی رہنمائی کا اہد بھی کرتے ہیں طریقہ آپ اس کا سننے طریقہ اس کا یہ ہے کہ نوچندی جمعیرات کو اسمان خسنہ روزانہ تین سو ساٹھ مرتبہ آپ پڑھیں گے وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گی سکرین پر بھی چل رہے ہیں آخر میں بھی آپ کو بتا دوں لگا دار آپ نے چالیز انتک ان کو پڑھنا ہے پرہیز جمالی کرنا ہے جلالی نہیں کرنا پرہیز جمالی صرف آپ کریں گے جس کمرے میں بھی آپ زکاعت ادا کر رہے ہو اس کے کسی ایک کونے میں سوا کلو مٹھائی لاکر یا برفی لاکر آپ نے رکھ دینی ہے جس دن اس طاق سے وہ مٹھائی یا برفی غائب ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا عمل چل پڑا اور زکاعت آپ کی ادا ہو گئی اور اللہ کے فضل و کرم سے عمل میں بھی کامیابی آپ کو مل گئے جب آپ نے حاضری کرنی ہو ان گزرگوں کی ان موکلین کی تو سامنے دیوار پر ایک سفید کپڑا پتان لیں یا دیوار پر چونہ یعنی سفید چوننے سے آپ دیوار کو چونہ مطلب کہ کریں یعنی کہ اس کے پر جیسے ہم آج کل تو پینٹ ہو کر رہے چل رہے ہیں تو اس لئے پہلے نے چونیاں لگایا جاتا تھا دیواروں پر کیا سفید کی جاتی تھی اس کے قریب طاق میں سوہ کلو مٹھائی آپ رکھتے ہیں اپنا سوال ایک آگز پر لکھ کر آپ رکھتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو اس میں مبارک ہیں پڑھنا آپ نے شروع کر دینا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دو سو ساٹھ مرتبہ پڑھیں یا پڑھنے ہی نہیں پائیں گے تو مٹھائی وہاں سے غائب ہو جائے گی طریقہ مطلب کہ ہونا ایک ہی دفعہ غائب ہے جب آپ زکوات ادا کرے ہو پھر جب مٹھائی غائب ہو جائے گی اسی کا جو آپ نے سوال نامہ بھی آپ کے ساتھ جو آپ نے وہاں پر لکھ کر رکھا تھا وہ بھی غائب ہو جائے گا جب آپ سوہ کلو مٹھائی رکھو گے تو اپنا سوال پر لکھ کر آپ نے رکھنا ہے جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہو کیسا بھی سوال ہے اس کے بعد جب آپ پڑھائی کرو گے پڑھائی کے بعد وہ مٹھائی اگر غائب ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ آپ کا جو سوال نامہ ہے وہ بھی غائب ہو جائے گا اور اس جگہ پر دوسرا پرچا کر موجود ہو جائے گا جس پر جو آپ نے پوچھا ہوگا اس کا جواب تحریر ہوگا ورنہ پھر بٹھائی جو ان سے آپ رکھو گے غائب ہونے کے بعد جو بزرگ ہیں جن کی آپ نے حاضری کروائی ہے شاہ رکن عالم کی آواز آپ کے کانوں میں آئے گی اور وہ سامنے دیوار پر جس پر آپ نے جو دیوار پر چونہ گیا یا چادر بلکل سفید چادر آپ نے ٹاگی تھی اس پر آپ کو نظر آئیں گے بیٹھے ہوئے تسبیح نکالتے ہوئے ٹھیک ہے تو اللہ تعالی آپ کو یہ کرنے کی تفیق ہے میرے جو بہت خوشی ہوگی اگر کوئی بہین بھائی اس عمل میں کامیہ ہوگا بڑا عجیب و غریب سا عمل ہے جس کے نصیب میں ہو جائے اس کی خوش نصیبی میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں نہیں بیان کر سکتی جو اسمہ الہی ہیں وہ آپ کو میں پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں ویسے بھی آپ سکرین پہ چلا دییں گے وہاں سے آپ بہت آسانی اتار سکتے ہیں یا اللہ یا اخ کمل یا علیم یہ تین لفظ ہیں یہ آپ نے بس دو سو ساٹھ مرتبہ جب آپ ذکاتہ دائیگی کر لوگے تب پڑھنے ہیں اور تین سو ساٹھ مرتبہ آپ نے رضوانہ پڑھنے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت پیرا عمل ہے اس کی قدر جانئے گا جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے تین سو ساٹھ مرتبہ چالیس دن تک آپ پڑھیں گے اس کی ذکاتہ دا ہو جائے گی ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آگے پیچھے گیرہ گیرہ مرتبہ دروشی فلانس من پڑھیں گے ذکاتہ کی اعدائیگی کہ درمیان آپ کو بہت سے منکشافات اور بہت سے روحانی ہے بہت سے ایسی ایسی نایاب چیزیں دیکھنے کو ملے گی جو آپ نے کبھی زندگی میں بھی نہ دیکھی ہوئے اس میں الہی کی ایک تسبیر روزانہ اگر آپ پڑھتے ہو تو یہ عمل بھی آپ کے کابو میں رہے گا ورنہ عمل میں کمزوری آ جاتی ہے اگر آپ روز اس کی تھوڑی سی زکات دا نہیں کرتے تو ٹھیک ہے جیسے بھی مطلب کے جیسے ہوتا ہے کہ جیسے میں نے اب آپ کو تین سو ساٹھ چالیس دن تک آپ نے پڑھا تو روز کی ایک تسبیر آپ لازمینی پڑھو گے اگر عمل میں کامیابی ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے بہت پیار عمل ہے قدر جانئے گا اس کی قدر کیجئے گا جس کے نصیب میں ہوگا انشاءاللہ وہ بہت آگے تک جائے گا اور اس کے پاس کئی مخلوق کی جماعت بھی آنے جانے لگ پڑے گی اجازت اللہ حافظ مخلوق کی جائے گا مخلوق کی جائے گا مخلوق کی جائے گا